مانسون کی طوفانی بارشوں کے پیشے نظر نصب کی گئی کروڑوں روپے مالیت کی مشینری بند رکھ کر ایک بار پھر پرانا سکر کو ڈبو کر پیسے بٹوڑنے کی غلیظ کوشش ایڈنسٹریٹر جیشہ ٹاؤن کے پہنچتے ہی مشینری چالو کر کے پانی کا اخراج شروع کر دیا گیا افسوسناک تفصیلات کے مطابق پریڈ مونسون کی پہلی بارش گرمی گھٹنا اور حب سے نجات سمیت رحمت کا سبب بن کر پرس پڑی مگر انتظامیہ کی روایتی نا اہلی نے پرانا سکر کو ہلا کر رکھ دیا ایک گھنٹہ جاری رینے والی بارش کے دوران پرانا سکر کا واسی علاقہ سیلا بھی صورتحال کے مناظر پیش کرنے لگا بارش کو خضرے کئی گھنٹے ہو گئے مگر پانی کا اخراج نہ ہو سکا موقع میں صحافی ادنان شیخ کے مطابق بارہ گھنٹے گھزر گئے مگر علاقے میں گھٹروں کا گندہ پانی تحال جمع اور پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اس وقت موڈی دی سکر کے علاقے پرانا سکر میں جہاں پہ کل ہونے والی ایک گھنٹے کی بارش میں حکومت کی جو کلی ہے وہ کھول کے رکھ دیئے جہاں پہ جو پچھلے سال جو سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی طرق جو کام کیے گئے تھے کہ گھنٹ کا سسٹم ہے یہاں کا جو پرانا سکر کا جو گھنٹ کا سسٹم تھا وہ ایک بہترین سسٹم لگایا گیا ہے وہ گھنٹ کا سسٹم جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میرے اکاب میں تقریباً دیل دیل دھائی دھائی فیٹ یہاں پہ پانی موجود تھا بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی بھی حکومت کی انتظامیاں یا مشین بھی یہاں پہ بارش کے پاس دیلہ بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایڈمنیسٹرٹر جی شاٹاؤن جواد شاہد بکھر ڈسپوزل پہنچے تو وہاں نصب مشینری بند پائی گئی وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ کچھرا آ جانے کے وجہ سے مشینری بند ہوئی ہے اسی دورہ ناملے نے پورتیاں دکھا کر نامعلوم جگہ سے کچھرا نکال کر مشینری سٹارٹ کر دی جس کے بعد پانی کا اخراج شروع ہو گیا محکمہ موسمیاتیں ایک بار پھر الٹ جاری کرتے ہوئے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں لہذا میر سکرر سلام سلام شیخ سنجیدگی کا مظہرہ کرے بسورت دیگر چند پیسوں کی لالچ میں غلیز و غلازت بھری سازش کرنے والے اناثر بارشوں میں حرام کمائی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں جس کا خمیہ سا عوام ہی بھکتے گی